نظر یہاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ترکی جغرافیہی طور پر یورپ اور ایشہ کا حصہ ہونے آب و حوا ثقافت و خصوصاً جلیل القدر صحابی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی برسے بہت مشہور ہے جلازین ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ ترکی کے مختلف ادوار میں دیگر مزاہب کے لوگ بھی مانتے تھے ان کا مزار اور اس سے ملفقہ مسجد میں نمازیوں اور ظاہرین کا تانتابہ دھا رہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کی زندگی پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد نبید اظہر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے جانباز مجاہدین میں ہوتا ہے آپ تقریباً اسلام کے تمام غزوات میں شریک رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں استنطنیہ کی مہم پیش آئی تو اس میں بھی آپ نے نمائی حصہ لیا آپ کی سفر جہاد میں ایک ووائی مرض سے وفات ہوئی رسیت فرمائی کہ دشمن کی سرزمین میں اور شہر پناہ کی حد میں جہاں تک جاسکو میرا جنازہ لے جا کر مجھے دفن کرنا آپ کی خدمات کو لے کر کے تازیم و تقریم کے طور پر یہاں پہ حاضری دیتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سید کارینات صلی اللہ علیہ وسلمہ سے بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سرکار کی حدمت انجام دیئے ہیں آپ کی وفات بیالیس ہجری اور چھے سو باسٹ ایسری میں ہوئی وفات کے بعد آپ کی وسیعت پر عمل کیا گیا تمام سوج نے ہتھیاروں سے لے سو کر استنطنیہ کی دیواروں کے نیچے اس مقام پر آپ کو دفن کیا جہاں اس وقت آپ کا مزار اور تاریخی مسجد واقع ہے یہ مسجد ترکی کی قدیم ترین مساجد میں سے ہے روایت ہے کہ رومی کہت کے زمانے میں مزار پر لوگ جمع ہوئے اور اللہ کریم سے برانے رحمت مانگی اور خدا کے لطف و کرم کا ایسا حال دیکھا کہ تاریخ شاہد ہے جب ترکی غیر مسلموں کے قبضے میں تھا تو ان کے نزیق بھی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ تو بزرگانہ مقام حاصل تھا اس دور میں بھی وہاں کے لوگ ان کے مزار پر انہیں ایک بابرکت درویش مانتے ہوئے آتے تھے روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رہائش کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو تمام ہی صحابہ اکرام کی یہ فائش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائیں مگر نبی عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا دن نہیں توڑا اور یہ تیپ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹھنی جس گھر کے سامنے رکے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں چھہریں گے تو وہ اعزاز حضرت ابو عیوب انساری کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر رہائش اکتیار کی محمد مید عزیز پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسطنبول ترکی جنازین میزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حضرت ابو عیوب انساری اور ہمیرا یہی وہ گھر تھا جس کو رونک بخشی تھی جس کو عزت بخشی گئی تھی جب حجرت مدینہ ہوئی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جب مدینہ کی گلیوں میں سے گزر رہی تھی تو ہر مدینہ کے شخص کی یہ خواہش تھی کہ ان کی اونٹنی کیونکہ کہا یہی گیا تھا کہ جہاں پر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اسی گھر میں قیام کروں گا تو ہر شخص کی ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ ان کی اونٹنی کاش شرف بخش لے اور ان کے گھر کے آگے بیٹھ جائے لیکن چلتی رہی چلتی رہی اور آخر کار حضرت ابو یوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور یہی سے ان کو جو ہے وہ میزبانِ رسولِ خدا کا شرف جو ہے وہ ملا اور یہی ان کی عزت تھی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی ایک طرف اور وہ اونٹنی بیٹھنے کا لمحہ جو تھا وہی میری ساری زندگی کی کمائی تھا بلکہ ناظرین ہم بات کر رہے